بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں اس عبار کو موٹ آف سیٹرن یعنی کہ زہل کا عبار کہتے ہیں جب یہ عبار کسی ہاتھ پر نمائی ہو تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے دانش مند ہوتے ہیں دور اندیش ہوتے ہیں ان کے اندر دولت جمع کرنے کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں تھوڑے سے تنہائی پسند ہوتے ہیں علم اور عدب میں ان کی دلچسپی بہت زیادہ ہوتی ہے صبر و تحمل والے لوگ ہوتے ہیں نظم و نسک والے لوگ ہوتے ہیں تحقیقات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تجربات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور حفاظ دی تدابیر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں احتیاط پسندی والے لوگ ہوتے ہیں کفائت شعار ہوتے ہیں عموماً سرکاری ملازمز ہو گئے پروفیسرز ہو گئے ان کے ہاتھ کے اوپر اس طرح کا عبار پایا جاتا ہے جو کہ یہ ڈیویلپ ہوتا ہے موسٹلی میں نے یہ عبار کم ڈیویلپ ہی دیکھا ہے اتنا زیادہ پرگوشت میں نے یہ نہیں دیکھا اگر یہ عبار ڈیویلپ نہ ہو یہاں پر گوشت نہ ہو ایک تو وہ شخص تنگ دستی میں زندگی گزارے گا اس کے پاس مال دولت اتنی زیادہ نہیں ہوگی مگر یہ تھوڑا سا غم زدہ شخص بھی ہوگا یہ غم کی دنیا میں رہے گا اپنی دنیا میں مست رائے گا تھوڑا سا دھوکے باز بھی ہوگا لالچی پن بیس کے اندر زیادہ ہوگا جنسی کمزوری بھی ہوگی اور اس کے ایکسیڈنٹ ہوتے رہیں گے بعض وقت آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے وہ کہیں ٹکرا جاتے ہیں کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کبھی اس کو کوئی چوٹھ لگ جاتی ہے تھوڑا سا شکی مجاز بھی ہوں گے ان کی شادی میں تاخیر بھی ہوگی کیونکہ یہ مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے اور اولاد سے بھی یہ تھوڑا سی بہت محروم رہتے ہیں اور ان کی طبیعت میں تھوڑا سی مکاری بھی ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ بھی مکاری کرتے ہیں مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں گھریل طور پر بھی یہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ جب ماؤٹ آف سیٹرن پر گوشت نہیں ہوتا تو ایسے لوگ تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں جب تنگ دستی ہوگی تو گھریل زندگی بھی ڈسٹرب ہوگی محبت میں بھی اور کاروبار میں بھی یہ نقصانات اٹھائیں گے مگر جب یہ اچھے طریقے سے پر گوشت ہوتا ہے جب مناسب پر گوشت ہو ماؤٹ آف سیٹرن بھی ہو ماؤٹ آف اپالو بھی ہو ماؤٹ آف مرکری بھی ہو وینس بھی ہو جوپٹر بھی ہو تو ایسے لوگ بڑے دور اندیش لوگ ہوتے ہیں اپنا راز کسی کو نہیں دیتے کسی کو اعتماد نہیں کرتے اور خطرے کے کسی کاروبار کے اندر پیسہ نہیں لگاتے کیونکہ یہ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں خطرے کو بھاپ لیتے ہیں اور شراکت نہیں کرتے کسی کے ساتھ اور بحث نہیں کرتے کنجوس بھی ہوتے ہیں موسیقی کو پسند کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی زندگی کو ایک پلان کے تحت گزارتے ہیں ایسٹس لے لیتے ہیں پراپٹی لے لیتے ہیں کئی ایسی انویسمنٹ کر لیتے ہیں جو بڑھاپے میں کام آتی ہے یہ ہمیشہ اپنی زندگی کو پری پلان گزارتے ہیں یہ تھوڑے سے سرد مہرت ہوتے ہیں خوشک مجاز بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے سے چڑچڑے بھی ہوتے ہیں ان کے دوست بھی کمی ہوتے ہیں پھر دوسری ان کے اندر خامی یہ ہوتی ہے یہ بہت زیادہ موتات اور بہت زیادہ دانت ہوتے ہیں مگر یہ اپنے دوستوں کی دیانتداری اور وفاداری پر شک کرتے ہیں اور یہ اپنے منصوبے اپنے جو کاروبار کرنے کا ان کے پلان ہوتے ہیں یہ کبھی کسی سے شیئر نہیں کرتے اپنا کسی کو راز نہیں دیتے اور کسی کو سپورٹ بھی نہیں کرتے کاروباری اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے جو آپ کے اردگرد آپ کے دوست ہوں گے وہ کبھی بھی اپنے پلانز اپنے کاروباری راز کسی قسم کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو اگر آپ ان کے ہاتھ کا جائزہ لیں گے تو ان کا یہ موت آف سیٹرن اچھے طریقے سے ڈیویلپ ملے گا اور اگر یہ ابہار بہت زیادہ پرگوشت ہو یعنی کہ یہ بہت زیادہ پرگوشت ہو تو ایسے لوگ تاریخ خیال ہوتے ہیں اور رجعت پسند ہوتے ہیں انسانیت کے بدخواہ ہوتے ہیں جرائم پیشہ ہوتے ہیں اور آدھی مجرم ہوتے ہیں ان کے اندر برائیاں کافی زیادہ ہوتی ہیں اور یہ تھوڑے سے ذہنی مریض بھی ہو جاتے ہیں پاگل بھی ہو جاتے ہیں اور عموماً قاتلوں کے ہاتھ کے اوپر مجرموں کے ہاتھ کے اوپر یہ ابہار بہت زیادہ ڈیویلپ ہوتا ہے یہاں پر بہت زیادہ گوشت ہوتا ہے اور عموماً ایسے لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں جن کے ہاتھ پر ماؤٹ آف سیٹرن بہت زیادہ پرگوشت ہوتا ہے اگر یہاں پر اس طریقے کا چاند بنے ماؤٹ آف سیٹرن کے اوپر اس طریقے کا چاند بنے اس کو ہلکہ زہل کہتے ہیں کو سے زہل کہتے ہیں اس کو تو کو سے زہل جو ہوتا ہے یہ ناکامی کو ظاہر کرتی ہے بربادی کو ظاہر کرتی ہے ڈپریشن کو ظاہر کرتی ہے جس ہاتھ کے اوپر یہ ہلکہ زہل یا کو سے زہل ہوگا وہ شخص غیر یقینی صورتحال میں زندگی گزارے گا نفسیتی طور پر سماجی طور پر پریشان رہے گا اور اس کے دوسروں کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہیں گے اور یہ ایک جگہ ٹکر بھی کام نہیں کرتے یہ اپنا پیشہ تبدیل کرتے رہتے ہیں کبھی دوسرے کام پہ جا لے جاتے ہیں کبھی دوسرے کام پہ جا لے جاتے ہیں اور یہ لوگ اپنے کام کو بھی ادھورہ چھوڑ دیتے ہیں کبھی کوئی کام مکمل نہیں کرتے لوگ اس ویعہ سے پھر ان پر اعتبار نہیں کرتے کیونکہ یہ غیر مستقل مجاز لوگ ہوتے ہیں اور تھوڑے سے یہ افسوسگی میں زندگی گزارتے ہیں دکھ تکلیف میں یہ زندگی گزارتے ہیں اور اگر ان کی دماغ کی لکیر ماؤٹ آف مون پر چلے جائے یعنی کہ یہاں پر ہلکہ زہل کو سے زہل بھی ہو اور دماغ کی لکیر ماؤٹ آف مون پر آ جائے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں یہ اپنے زندگی میں بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں اور اگر ماؤٹ آف سیٹرن پر کراس ہو یہاں پر کراس ہو تو یہ مصیبتوں کو ظاہر کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ حادثات ہوتے رہتے ہیں ان کو دشمنی ان کی بہت رہتی ہے قتل و غارت ان کی زندگی میں ہوتا ہے یہ لوگ عموماً غیر طبعی موت مرتے ہیں جن کے ہاتھ کے اوپر ماؤٹ آف سیٹرن پر کراس ہوتا ہے یعنی کہ کوئی حادثہ ہو جائے گا فانسی ہو جائے گی کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے گی یا قتل ہو جائیں گے یہ علامت ایک اچھی علامت نہیں ہوتی عموماً ایسے لوگوں کے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں اللہ پاک ہم سب کی زندگیاں محفوظ رکھے اور یہ کراس بے اولادی کو بھی ظاہر کرتا ہے جب کسی مرد کے ہاتھ کے اوپر کراس ہو تو ایسے مرد کی اولاد نہیں ہوتی اگر خاتون کے ہاتھ کے اوپر کراس ہو تو ان کے بڑے آپریشن سے بچے ہوتے ہیں اور آپریشن کے بہت زیادہ ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر یہاں پر سیاہ تل پایا جائے ماؤٹ آف سیٹرن پر سیاہ تل بدقسمتی کی علامت کو تصفر کیا جاتا ہے اور یہ لوگ اقتدار کو زوال کو ظاہر کرتا ہے جب یہاں پر تل لو اور یہ اپنا مرتبہ کھو دیتے ہیں کوئی حادثہ ہو جاتے ہیں جو ہمارے سابق صدر رہے ہیں زیاء الحق ان کے ہاتھ پر ماؤٹ آف سیٹرن پر تل تھا جو کہ ایک تیارے کے حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے اور اگر یہاں پر جزیرہ پایا جائے یہ ماؤٹ آف سیٹرن کے اوپر جزیرہ ہو تو یہ آلہ تولید کے مسائل کو ظاہر کرتا ہے عموماً ایسے لوگ بدقسمتی میں زندگی گزارتے ہیں اور ان کو اولاد نہیں ہوتی اور اگر یہاں پر مربع پایا جائے تو یہ بچاتا ہے انسان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے بڑے بڑے کوئی حادثے ہو جاتے ہیں مگر انسان ان حادثوں میں محفوظ رہتا ہے یہ جو سکیر ہے اسی بات کو ظاہر کرتا ہے اور اگر یہاں پر تکون ہو تو یہ علم میں بڑا نام کمانے کو ظاہر کرتا ہے ایسے لوگ بڑے بڑے پروفیسرز ہوتے ہیں اور ٹیچرز ہوتے ہیں موسیقی